بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سرویگ نیجینی ڈیزائنی فارمشیر پیر فارم سے آج میں آپ کو کراس سیکشن ایریا اور والم کلکلوشن کے مطلق بتاؤں گا کہ دسنس ایلیویشن میتھوڈ کے اندر آپ یہ کلکلوشن شیٹ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ایک چیز اور ایکسٹر ایڈ کیے جس میں دسنس ایلیویشن کے بارے میں کہ آپ اس کا دسنس ایلیویشن کے ساتھ ادھر اسی شیٹ کے اندر اس ی سے اسے کا کراس چیک کرنا ہے اکری دسنس ایلیویشن میں موجود ہے آپ نے اس کے ایریا چیک کرنا ہے تو آپ ادھر سے اس کا سکا دسنس اور ایلیویشن کی مط lobbying سے کہ اس کے ہوئے پھنا آر لی ہے پھر ماں کالا میں اس کے اندر تو آپ ایریا ادھر سے کلکلیٹ کر رکھتے بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اور اپنی ہارٹ کپی جو موجود ہے اس کے اندر سے بھی ایریا آپ اس کے اندر سے لکھ سکتے ہیں تو یہ دونوں قسم کے فارمیٹ میں نے اس شیٹ کو اپر بنائے اس کے متعلق میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس کو بنانا بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے آپ نے ایریا کیسے انٹر کرنا ہے مین ایریا کیسے نکالنا ہے اس کا ویلیمز وغیرہ کی کوئنٹیٹی آپ نے کیسے کلکلیٹ کرنی ہے پوری کلکلیشن شیٹ کی کلکلیشن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری کی پوری کلکلیشن ہوئی نہیں ہے ساری کے ساری یہ کب فائنل شیٹ ہے نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کے مختلف فارمیٹس میں سے کراس سیکشن رکھے ہیں جن کی مدد سے آپ اس کا ایریا نکالیں گے اور ایریا نکالنے کے بعد آپ اس کو ادھر انٹر کر سکتے ہیں اور دوسرا فارمیٹ میں اپس یہ جن کے اوپر آپ پاس ہارڈ کاپی کے اندر آر ایڈی ایریا نکلا ہو ہوتا ہے اور اس کو آپ نے جس اس کے اندر سے انٹر کرنا ہے یہ دونوں قسم کے فارمیٹ ہیں آپ اس کو میں اس کو ادھر سے ختم کرتا ہوں اور ختم کرنے کے بعد بلکل نئے سریعے سے اس کو بنانے کے مطالب میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے اوپر ایریا کلکلیشن فرام کراس سکشن ہے اوپر ڈسٹنس اور ڈیویشن کے دو کالم بنے ہوئے ہیں اور آپ ادھر یہ آپ کو پاس کراس سکشن ایریا آ جائے گا جو ایک ایریا آپ نے ادھر انٹر کرنا ہے تو یہ کراس سکشن کو میں ایک اوپر رکھ لیتا ہوں ادھر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کراس سکشن ہمارا پاس فیل ایریا والا کراس سکشن ہے اس کے اندر سے ہم نے سٹیپ بیسٹ اسی طریقے سے زیرو سے لے کے جانا ہے لیفٹ سائیڈ پہ اور کراس کرتے ہوئے رائٹ سائیڈ سے ہوتے ہوئے دوبارہ زیرو پہ آکے ہم سو پروس کر دینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر ڈسٹنس اور ڈیویشن ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی شیٹ کو کیسے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد اس کا ہم ادھر سے کراس سکشن ایریا نکال لیں گے پورا فارملا لگائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر سیریل نمبر اپنے لگا دینا ہے وان ٹو تھری فور جتنے آپ کو پاس پوائنٹس وغیرہ ہیں تو ادھر میں آپ کو پاس ادھر اسی طریقے سے پوائنٹس کو نیچے تک میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں کاپی کر کے اس کے بعد آپ کو پاس ڈسٹنس اور ڈیویشن آپ نے اسی نمبر کے ساپ سے ادھر اس کو پر انٹر کرتے ہو جائے تو آپ رائٹ سائٹ کو پر دیکھیں گے کرس سیکشن کے اوپر ادھر سے یلو سین یلو کالر کا ہمارا مارک لگائے ہویا تو آپ نے اسی طریقے سے اوپر ڈسٹنس اور ڈیویشن لکھ دینا اس کو سینٹر میں آپ نے کر کے سارے کالنس کو سینٹر اور اس کا ٹیکسٹ وغیرہ ادھر سے آپ نے سب سے پہلے ایڈجسٹ کر دینا اس کے بعد آپ نے منس والی سائیڈ پہ آنا ہے پہلا ڈسٹنس جو آپ کے پاس ہوئے گا منس فورٹی ٹو پائنٹ فیف ٹو یا آپ کو ادھر سے ہائیلائٹ ہوئے ہوئے یلو کے نظر آ رہا ہے اور اسی طریقے سے ایلیویشن انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا اگلا جو آپ کے پاس جس طریقے سے آپ کا سیکشن جا رہا ہوگا جو فیل ایڈیو والے ہیں سینٹو 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 میں نے دو دنی کیسے ہمیں کا فارمیٹ رکھے ہیں ان کو ان متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان کو کیسے فیل اپ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سیکشن ہے جس کو پر شولڈر ہمارا الادہ ہے اور پیرمنٹ ایریا الادہ ہے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ دسٹنس اور الیویشن کو ادھر انٹر کرنا ہے جس طریقے سے میں ادھر کرتا جا رہا ہوں یہ سائیڈ کے اوپر آپ کو ہائیلائٹ ہوا ہوا بھی نظر آ رہا ہے تو آپ نے اسی طرح ترتیب وائز زیرو سے سٹارٹ ہونا ہے اور لیفٹ سائیڈ سے ہوتا ہوا رائٹ سائیڈ پہ جانا ہے زیرو پہ جانا ہے پھر رائٹ سائیڈ پہ اور پھر زیرو پہ آکے اس کو کلوز کرنا ہے آپ نے اس فارمیٹ کو تو آپ نے اس کے بعد الیویشنز اور اغیرہ اسی ترتیب کے ساتھ ادھر ادھر میں جس طرح لکھتا جا رہا ہوں آپ نے بھی اس کو اسی طرح لکھ کے اور اپنا یہ والا جو آپ کا ایریا کلکولیشن فرام کراس سیکشن ہے ڈسٹنس اور الیویشن کی مدد سے ہم نے ایریا کلکولیٹ کرنا ہے تو اس کا فارمیٹ آپ اسی طریقے سے بنائیں گے اور اسی طریقے سے کراس سیکشن کی مدد سے اس کو آپ ادھر سے فیل اپ کریں گے اس کا ڈسٹنس اور الیویشن لکھتے جائیں گے پراپلی طریقے کے ساتھ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ میرے پاس سافٹ کپی نہیں ہے میں نے سامنے اس کے آپ کے کراس سیکشن رکھا ہوا ہے جس کی مدد سے میں آپ کو ادھر بتا رہا ہوں تو اگر آپ اس کو اپنے ہارڈ کپی کی مدد سے ادھر انٹر کریں گے تو یہ آپ کو بہت جلدی انٹر ہو جائے گا ڈسٹنس اور الیویشن کا آپ آٹوکائٹ کے اوپر آپ کو پاس کوئی فائل آتی ہے اور اس کا اپنے ایریا چیک کرنا ہے تو آپ بجائے ایک آٹوکائٹ کے اندر اس سافٹ کپی دوبارہ ساری بنا کے اس کا ڈسٹنس اور الیویشن بنا کے کریں تو آپ ایکسل کے اندر بھی اسی فارمیٹ کو بنا کے اور اپنا ایریا ڈسٹنس اور الیویشن کی مدد سے اس کا ایریا فیل کا ایریا آپ ادھر سے کلپلیڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ پورے پورے پوائنٹس میں اسے انٹر کرتا جا رہا ہوں سکسی فائی پائنٹ ٹو فائی فور ڈسٹنس ہے اور اس کا الیویشن ٹو وان فور پوائنٹ سیون سیون فائی تو اسی فارمیٹ کے ساتھ آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے اند تک جدھر تک ہمارا پاس اس کا اند پوائنٹ جا رہا ہے یہ آپ نے تو سے تو تک کی ڈسٹنس ریلیویشن لینے ہیں تو سے باہر کا جو آپ کا ڈسٹنس ریلیویشن ہوئے گا وہ تو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو آپ نے اس کے ٹو پوائنٹ جو ہمارا میکسیم سلوپ کا ایج پوائنٹ ہوئے گا ادھر تک کا آپ نے یہ لینا ہے اس کے درمیان میں ہمارا پھل ایریا ادھر سے کرپلیٹ ہوئے گا تو اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اوپر ٹاپ پہ فورٹی رائٹ سائیڈ کو اپر فورٹی میٹرز کا ڈسٹنس اور ٹو ٹو فائی پوائنٹ ٹو سکس سیون اس کا الیویشن تھا اس کے بعد فورٹی ٹو پوائنٹ فائی فیف ٹو اس کا ڈسٹنس اور ٹو 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 پوائنٹ سیون وان فائی اس کا الیویشن اور لاسٹ کو پر زیرو زیرو جو ہم نے سب سے پہلے اوپر لگایا تھا ادھر تو وہی الیویشن اور ڈسٹنس ہم نے ادھر دوبارہ لگا کے اس کو کلوز کر دینا ہے زیرو اور اس کا الیویشن تھا ٹو ٹو ٹری پوائنٹ فائی وان فائی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ہم نے اس کا ایک باکس بنا دیا ہے کہ زیرو سے سٹارٹ ہوئے اور لیٹ سائیڈ کو اوپر گئے اور جاتے ہوئے ہم نے رائٹ سائیڈ کو کرس کرتے ہوئے دوبارہ زیرو کو اوپر آنے کے بعد اس کو ادھر سے ہم نے کلوز کر دیا یہ اس کا ڈسٹنس اور الیویشن ہم نے اس اس سیکشن کے ادھر نوٹ کر دیئے ہیں ادھر نیچے آپ نے ایکس ویلیو لکھ دینا ہے اور ادھر آپ نے وائی ویلیو کا نام اس کو دو دینا ہے distance ویلیویشن کلوم کے اندر تو ابھی ہم نے اس کو cross multiply کرنا ہے اور آپ اس میں اس کو plus کر دینا ہے point a distance multiplied by elevation اور اسی طریقے سے elevation والے کلوم کو بھی ہم نے سی طرح cross اس کو بنا کے اس کی ویلیوز کو ادھر سے calculate کرنا ہے تو ابھی آپ سب سے پہلے میں ادھر سے is equal to آپ نے لگا لینا ہے اور آپ نے zero zero distance اس کے بعد second number کے اوپر جو آپ کا elevation اس کو multiply کرنا ہے اسی طرح بات آپ نے plus لگانا ہے اور اسی طرح distance اور elevation آپ نے cross چیک کرتے جائے نا اس کے ساتھ plus کی سین لگا دینا ہی سب سے پہلے آپ نے distance کو select کرنا ہے multiply کرنا ہے elevation کے ساتھ اور plus کا سین لگا دینا ہے پھر آپ نے distance select کرنا ہے multiplied by elevation اور پلس اور اس کے بعد اسی طریقے سے یہ practice آپ نے end تک پوری پوری کرتے جانا ہے اور swarmade کو آپ نے end تک complete کرنا ہے اسی طریقے کے ساتھ اس طریقے سے میں آپ کے سامنے ادھر کرتا جا رہا ہوں یہ نیچے آپ کو اس کا formula sheet وغیرہ بھی ساری نظر آ رہی ہے آپ ادھر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایک دو دفعہ اس کی practice کریں گے آپ بالکل easy طریقے سے اس کا کام کو کر سکتے ہیں تو یہ پورا cross section میں آپ کو بتا رہا ہوں الادہ الادہ parameter کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے distance کو multiply کرنا ہے elevation کے ساتھ اس کے بعد آپ نے plus کا سین لگانا ہے پھر distance multiplied by elevation تو آپ نے یہی practice end تک کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے جب آپ بالکل کو zero zero کو پر آ جاتے ہیں تو اپنے در سے enter کر دینا ہے تو آپ کا پاس this x value آ جائے گی اسی طرح same کو same آپ نے process elevation کے ساتھ کرنا ہے سب سے اوپر آپ نکیا آپ نے is equal to لگانا ہے اس کے بعد elevation کا first elevation multiplied by distance اس کے بعد آپ نے plus کا sign لگانا ہے اس کے بعد پھر elevation multiplied by distance پھر plus کا sign لگانا ہے پھر elevation multiplied by distance اور plus elevation تو یہ آپ practice کرتے ہوئے ہیں آپ میں end تک چلے جانا ہے اور اس کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو close کر دینا ہے اور اس کا جو بھی elevation کی sign آئے گی وہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے x اور y value دونوں same to same اسی طریقے سے اس کی values کو نکالنا ہے آپ نے پہلے نمبر کے اوپر x value calculate کرنا ہے تو distance اور multiplied by distance 1 اور multiplied by elevation 2 وہ اس کے ساتھ plus کر دینا ہے اس کے بعد distance 3 اور multiplied by elevation 4 اور اسی طرح elevation والے column کے اندر آکے آپ نے elevation 1 multiply by distance 2 کر دینا آخر میں آپ کے ساتھ آپ نے ادھر center کر دینا ہے تو یہ آپ کی x اور y value ادھر آپ کے سامنے آ جائے گی اور جیسے آپ اس کو click کریں گے تو آپ کے سارے cell ادھر سے highlight ہو جائیں گے آپ اس کو format کو end تک بنا لیجئے زیادہ تک جتنا بھی آپ بنا سکتے ہیں پاکہ کسی cross section کے اندھر end سے زیادہ اور کسی کے اندر کام ہوتے ہیں تو یہ آپ ایک دفعہ یہ format بنا لیں گے اس کے بعد ہم نے یہ x اور y value کی مدد سے ادھر ہم نے اس کا cross section area calculate کرنا ہے تو آپ نے اس کے اندر اسی طریقے سے cell کو merge کر دینا ہے bold کر کے اس کا text وغیرہ reasonable کر دیں جو اس کے بعد آپ نے z کوئیٹو لگانے کے بعد bracket لگا دیں اور x minus y کر کے bracket close کر دیں اور divided by two کر دیں اور اس کے بعد آپ enter کریں گے تو یہ آپ کا area آ جائے گا scale fit area یہ ہمارے پورے cross section کا area ہوئے گا آپ اپنا cross section جس کے اوپر area calculate ہوا ہوگا وہ سامنے رکھ کے اس کو دیسے cross check کر سکتے ہیں اسی format کو بلانے کے بعد اس کے بعد آپ اس کا unit ادھر center کر دیں اگر آپ meters میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس square meters میں area آئے گا اگر آپ fits میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ادھر area اس کا square fit میں آئے گا اس کی calculation meter اور fits دونوں کے unit میں same to same رہے گی اس کے بعد اسی طریقے سے یہ پہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری calculation sheet بنی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کو پاس serial number station distance area mean area volume وغیرے کے سارے column ہیں آپ نے اسی طریقے سے column بنا لینا ہے وہ serial number کو آپ نے end تک پیسٹ کر دینا ہے اور اس کو ادھر سے آپ نے center کر دینا ہے اور اس کا tax size وغیرہ جتنے بھی آپ chain کرنا چاہتے ہیں ہو کر اس کے بعد آگے station ڈی آپ کی ڈی رننگ distance مطلب آپ کے پاس جتنے distance distance کے اوپر آپ کے cross section بنائے ہیں 50 میٹر کے اوپر یا 25 میٹر کے اوپر جتنے میٹرز یا جتنے fits کے اوپر بنے ہوئے ہیں وہ آپ نے ڈی ادھر سے ان کی ادھر لگا دینا ہے جس کی آپ نے ادھر سے calculation کرنی ہے ساری کے ساری اس کے بعد آپ نے سب کو select کر کے right click کر کے format cell کے اندر آ جانا ہے اور numbers کے اندر آنے کے بعد journal کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر سے zero plus zero zero point zero zero enter کر کے اس کو ڈی کی شکل میں ڈی کے format میں لے آنا ہے آپ دیکھیں گے ابھی یہ آگے ہے ادھر سے آپ نے bolt کر کے اس کو center کر لینا ہے اس کا text وغیرہ اپنے ساپ سے اپنے column کے ساپ سے آپ نے جسے adjust کر دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ آگیا ہمارے پاس column ہے distance کا جس میں ڈی ٹو منس ڈی وائڈ ہے تو یہ ہمارے پاس آپس کی ڈی اس کا distance آ جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے اوپر والی ڈی کو پر ہمارے پاس zero zero آئے گا اس کے بعد is equal to کر لیں ڈی ٹو منس select کر دیں اور منس اس کے بعد منس کا sign لگانے کے بعد ڈی ون کر دیں تو جو ڈی کا distance ہوئے گا وہ آپ پہ سامنے ادھر آ جائے گا جس طرح 50 minus 25 کو آپ کریں گے تو یہ ہمارے پاس equal to distance آ رہا ہے 25 feet یا 25 میٹر کا crash section بعض اوقات کسی جگہ پہ extra add ہوئے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ اس کی length of error زیادہ ہوتی ہے جو بھی ڈی آپ کے پاس ہے وہ آپ نے ڈی اس کے سامنے در سے change کریں گے تو آپ کا internal جو distance ہوئے گا ڈی ٹو ڈی وہ ادھر سے اس کے سامنے change ہو جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اپنی ڈیز کو جو بھی آپ کے پاس crash section کی ڈی ہیں ان کو آپ نے ادھر لکھ دینا ہے ان کا پس میں distance نکال لینا ہے اس کے بعد distance نکالنے کے بعد آپ اس کو center کر دیں اندر سے اور اس کا board وغیرہ کر دیں اور کرنے کے بعد سب سے آگے والا کالم ہمارے پاس area کا ہے اس کا میں در سے color change کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے کیونکہ یہ ادھر آگے formula کے اندر بھی میں آپ کو same to same وہی color use کیے ہیں میں میں نے اوپر تو اوپر آپ کے پاس ادھر area نظر آ رہا ہے جس کے بھی میں cross section لکھا ہو ہے تو آپ ہم نے سب سے پہلے ادھر zero zero کا cross section area نکالا تھا one seven one eight zero five eight آپ اس کا decimal پہلے اوپر سے select کا دے set کر دیں three figure کے اندر اور یہ والا جو ہم نے area نکالا تھا one seven one eight point zero five eight وہ آپ نے ادھر area والے column کے اندر آپ نے add کر دینا ہے تو ابھی آپ جو بھی cross section کا area ادھر سے نکالیں گے یا آپ cross section کا area add کرتے ہیں تو آپ نے area ادھر سے اسی مدد سے جو بھی rd آپ کے سامنے ہوئے گی جو بھی cross section کا area آئے گا وہ آپ نے اس کے سامنے انٹر کرنا ہے تو ابھی ہم نے پہلا cross section کا area نکالا تھا اس کے بعد میں second number کو پر zero plus twenty five والی rd ہے تو اس کا cross section میں نکالتا ہوں تو یہ میرے پاس سمپل سے cross section ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ slope وغیرہ جا رہی ہیں اس کے اندر shoulders کی filling نہیں ہے ایک جسٹ ایک پورا cross section ہے تو آپ نے same to same اسی process کے ساتھ جس طرح ہم نے پہلا اس کا distance اور elevation کو انٹرک لیا تھا اب ایک دفعہ یہ فارمیڈ بنانے کے بعد آپ نے اس کے اندر سے just distance اور elevation کو انٹرک کرنا ہے اور اس کا elevation automatically آپ کے سامنے اس کا آہ cross section area calculate ہو جائے گا تو یہ آپ اس کی دیکھتے جا رہے ہیں جس طرح میں cross section کے اندر وہ point highlight بھی ہو رہے ہیں اس کے سامنے میں ادھر سے انٹرک کرتا جا رہا ہوں آپ نے بھی same to same اسی process کے ساتھ اسی طریقہ کار کے ساتھ ادھر سے distance اور elevation کو اپنی sheet کے اوپر انٹر کر لینا ہے اور انٹر کرنے کے بعد اس کا cross section area آپ نے calculate کر لینا ہے اگر آپ consultant میں کام کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی چیز checking کے لیے آتی ہے کہ آپ نے area وغیرہ check کرنا ہے اور آپ اس میں سے اس area کو کسی بھی cross section کے area کو اسی طریقے سے working کرتے ہوئے اپنے excel کے اندر اس کی working کو check کر سکتے ہیں آپ کو AutoCAD کی soft copy بنگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے اس میں سے just اس طرح format کرتے جائیں گے انٹر کرتے جائیں گے تو آپ کے سامنے اس کا area آ جائے گا نیچے یہ سیم to same اس کی calculation ہوئی یہ یہ ماں پاس پہلے number of ڈسٹنس زیادہ تھے اب کام میں آ تو یہ آپ اسی طریقے سے formula آپ کا بننا ہوا تو ہمارے پاس area آیا one three one eight point five eight one تو یہ ہم نے ادھا zero پلس ٹوانٹی فائی والے آڈی کے اوپر area cross section کے اندر ہم نے اسے انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے تیسرا for cross section میں پاس zero plus zero fifty والا ہے اس کا format ایک دفعہ اور میں بتا داتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو کسی قسم کی اگر اس کے اندر confusion وغیرہ آ رہی ہے تو وہ آپ کی ادھا سے وہ دور ہو جائے تو آپ نے اسی طریقے سے same to same distance اور elevation اپنے cross section کے آپ اس کے اندر انٹر کرنے ہیں پہلا cross section کے اندر ہم نے اس کا formula بنا دیا تھا اب just ہم نے اس کے پر distance اور elevation انٹر کرتے جائیں گے تو ساتھ ہمارا اس کا area automatically ادھا سے calculate ہو جائے گا اگر آپ نے میرا چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور subscribe کر دے اور ویڈیو کو میری like ضرور کیجئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا format میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ distance elevation کی مدد سے cross section calculate کریں گے اس کا area تو cross section کا تو وہ کیسے کریں گے اس کے بعد آگے آپ نے measurement sheet کے اندر اس کو input کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے تو یہ اسی سلسلے میں پوری detail کے ساتھ میں آپ کو working کر کے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ کو اپنی field کے اندر کسی قسم کی problem کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ autocide کے علاوہ excel کے اندر بھی area calculate کر سکتے ہیں اور same to same اسی طریقے سے working کرتے ہوئے distance elevation کو enter کرتے ہوئے اپنا area ادھا سے calculate کر سکتے ہیں اس کی sheet آپ نے جیسے بنانا ہی پیچھے میں پوری detail کے ساتھ اس کے بارے میں بتا چکا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں پاس اس کا area آیا ہے تو آپ نے اسی rd کے سامنے ادھا سے اس کو enter کر دینا ہے number one method تو یہ تھا کہ اگر آپ نے cross section کے area نکالنا ہے تو وہ آپ نکال کے excel کے اندر سے ادھا سے اسی طرح enter کر سکتے ہیں second method کے اندر اگر آپ کے پاس already cross section کے area موجود ہے اور اس کی آپ نے quantity نکال لی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں side کے اوپر میرے پاس اس کے اوپر اس کا scale foot area نکلا ہوا ہے square meter تو آپ نے جو value اس کو پر لکھی ہوئی ہے وہی value just area کے اندر enter کرنی ہے cross section آپ کے سامنے heart copy کے اندر ہوئے گے آپ نے اسی rd کے سامنے جی جیس rd کے اوپر آپ نے cross section بنے ہوئے ہیں ان ان rd آپ نے لگا دینی ہے اس کا cross section کا area جس طرح آپ کے سامنے مہدر سے اس کو دکھاتے ہوئے کہ یہ میرے پاس zero fifty سے لے کے اور one ٹوئنٹی فائر تک کا میرے پاس میں نے soft copy اس کی رکھی ہے تو اس کے area ادھا سے enter کر دیئے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے same to same area cross section کے اندر اگر آپ کا پاس area calculate ہوئے ہوئے تو اس کو آپ ادھا سے enter کر دیں گے اسی process ساتھ اس کے بعد اس کے decimal palaces اور بارکی چیزوں کو آپ adjust کر دیں سپوز ہے میں در آپ سامنے رفلی سے cross section area جسے add کرتا جا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو جو rd کے اوپر cross section کا area ہے تو وہ ہم نے اس کو fill up کیسے کرنا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے working کرتے ہوئے اپنے پوری sheet کو اپنے cross section کے ساپ سے جو آپ کا پاس موجود ہیں اس کے اوپر اگر آپ area لکھنا چاہتے ہیں تو direct لکھ سکتے ہیں calculate کر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر side جو column ہوئے گا وہ آپ نے اس طریقے سے feed کر دینا ہے اس کا size کو اس کے columns کو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ بہت ہی simple اور ایک easy video ہے جس کی مدد سے آپ بہت اپنا کام easy طریقے سے کر سکتے ہیں area calculate کرنے کے بعد اس کے ہم نے آگے اس کا mean area calculate کرنا ہے mean area کا فارمولہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے area one plus area two divided by two تو یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کا average area یا mean area آ جائے گا آپ نے دونوں area کا اپنے average یا mean نکال لینا ہے اس column کے اندر پور ایک اندر لکھنا ہے formula اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے column کے اندر zero کرنا ہے اس کے بعد is equal to لگانے کے بعد area one اور area two کو plus کر دینا ہے is equal to لگا کے bracket start کر دیں area one plus کا send لگا دیں area two bracket close کر دیں divided by two کر دیں اسی طریقے سے آپ نیچے والا column بھی آپ same to same اسی طریقے سے بنا لیں is equal to میں آپ کو دوبارہ repeat کر دیتا ہوں bracket لگا دیں area one plus area two bracket close کر دیں اور divided by two تو same to same process نیچے bracket لگا دیں area one plus area two bracket close کرنے کے بعد divided by two تو یہ تین format میں نے آپ کو بتائیں ادھ سے بھی آپ اس کو copy کریں کانر سے اور پکڑ گئے نیچے تک جیدہ تک آپ کا پاس اس کے value ہے جیدہ تک آپ کی ڈی وغیرہ گئے area لکھے ہوئے ہیں آپ نے ادھے تک اس کو نیچے تک paste کر دیں گے یا آپ پہلے column کے اوپر بھی یہی کر سکتے ہیں تین column کی calculation میں نے آپ کو ادھ سے صرف جسٹ آپ کو information کے لیے دیئے آپ ایک ہی column کو اوپر کرنے کے بعد اس کو نیچے تک paste کر سکتے ہیں تو ابھی آپ جس column کو click کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی calculation وغیرہ آ جائے گی آپ نے end rd تک جاننا ہے اس سے نیچے والا آپ نے close کر دینا آگے آپ کے پاس دیکھ رہا ہے کا ویلیم کی calculation ہے تو ویلیم ہم نے کیسے calculate کرنا ہے distance multiplied by mean area mean area جو ابھی ہم نے نکالا ہے اور distance جو rd کا between distance تھا جو ہم نے سب سے پہلے ہم نے calculate کیا تھا تو اس کو آپ نے آپس میں mean area کے ساتھ multiply کر دینا ہے پہلے column کے اندر zero zero اس کے بعد is equal to لگانا ہے distance والے column کو select کرنے کے بعد multiplied by mean area آپ نے select کرنے کے بعد enter کر دینا ہے سیکنڈ بارہ میں آپ کو بتا دوں distance multiplied by mean area enter کر دیں اس equal to لگا لے ہے اور آپ کے پاس distance multiplied by mean area آپ اسے select کرنے کے بعد enter کر دیں تو یہ آپ کے پاس اس rd کی quantity آ جائے گی اس کی volume آ جائے گا کیو بک فیٹ یا کیو بک میٹر کے اندر اس طرح آپ اس کو ادھر end تک paste کر دیں جہ در تک آپ کے پاس areas اور آپ کی rd ہو جائے رہے ہیں تو یہ آپ کے automatically آپ کے سامنے اس کا volume سارا calculate ہو جائے گا اسی format کے ساتھ یہی کام ہوتا ہے cross section کے area کا ہم نے اس کا mean area calculate کرنا ہے اس کے بعد اس کا volume calculate کرنا ہے اسی format کے ذریعے آپ کی quantity ساری کے ساری cross section کی calculate ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی method نہیں ہے cross section کا quantity اس کا volume calculate کرنے کا یہ mean area method ہوتا ہے اور یہی جنرل ہر جگہ کے اندر یہی طریقہ کار use ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے نیچے column کے اندر اس کو merge کر کے ادھر اس کا description add کر دینا ہے grand total یا total grand total آپ ادھر سے add کر دیں اور اس کے بعد volume والے cell کے اندر اس کے سامنے ہی آنے کے بعد دونوں cells کو آپ ادھر سے merge کر دیں اور is equal to لگا دیں اور sum sum کی command لے 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 کے بعد double click کر دیں ادھر سے اور جتنے آپ کے پاس volumes کے cell لیں ان سب کو آپ select کر کے ادھر سے enter کر دیں تو یہ آپ کے سامنے grand total آ جائے گا total area آ جائے گا آپ کے پاس volume کے آپ کے پاس volume ہے سائٹ ماز والے column کے اندر آپ اس کے unit لکھ دیں cubic meter یا cubic feet تو آپ اس طریقے سے یہ آپ سارے کام کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس total آپ کے پاس volume آ جائے گا جتنے cross section کا area آپ کے پاس ہوئے گا اسی اس طرح تو اسی طرح اس کا دوسرا method بھی یہی ہے کہ آپ سب سارے cell کو select کر دیں اور آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کے پاس sum والا formula لگا ہوگا آپ اس کو ادھر سے click کر کے اس کو اسی طرح merge کر کے center میں کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے آپ sum اس کو کر سکتے ہیں اس کا value وغیرہ کو total calculate کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ average area کے بھی اگر آپ اس کو total grand total سا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد اس کو sum کر دیں تو یہ آپ کے سامنے mean area یا average area ہے تھا اس کو پر آپ دیکھیں گا ہمارے پاس quantity آئی تھی نائن فور سیون نائن سکس اور نائن تھری ائر تو ادھر سے ہم average area کے ذریعے ہم اس کی quantity کو بھی نکال سکتے ہیں is equal to کر لیں اور average area جو ہم نے sum کیا تھا multiplied by آپ cross section کا distance دیکھیں گے اگر تو آپ کا same to same جا رہا ہے ٹونٹی فائی فٹ ہے یا ٹونٹی فائی میٹر ہے تو آپ نے اس کو multiplied by ٹونٹی فائی کر دینا ہے اگر اس کے اندر variation ہے تو آپ اس کی اس کا بھی distance کا بھی average لیں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے ٹونٹی فائی distance تھا تو average area کے ذریعے multiplied by ٹونٹی فٹ ہم نے کیا ٹونٹی فائی میٹر تو same to same وہی value اس کی آگئی تو آپ اسی طریقے سے یہ کام کرتے ہوئے اپنی calculation sheet کو بنا سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی cross section volume calculation ملتا لے distance elevation method کے ذریعے آپ نے سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر area calculate کیا اس کے بعد ہم نے اس کے پوری format کی sheet کو end تک complete کیا step by step اس کے اندر پوری working کی یہ sheet میں آپ کو description کے اندر رہ دوں گا آپ اس کی مدد سے خود بھی working کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں میرے پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو یہ یہ کسی پوری sheet ہوئے گی میں رہ دوں گا آپ کو اس کو download کر لیجئے اللہ حافظ